بسم اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقتتا مللی ثانی یفقو قولی ربی صدن علم بلکم آپ سب کو مرحبا بلکم کرتی ہوں فحمل قرآن اردو ہم اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک اقائد کو دیکھیں گے اور تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے ہم ساری قرآن سے گزریں گے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جز نمبر ٹوئنٹی اور ہم یہ ڈیفرنٹ پارٹس میں کریں گے ہر کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ فورٹی ٹو ففٹی منٹس لیں گے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورت النمل آیہ نمبر سکسٹی سے یہاں شروع ہوتا ہے ام من قلق السماوات والأرد وانجل لکم من السمائی ماء فامتن بھی حدا اقضات البحی جم ما کانا لکم انتم بی تو شجرہ یہاں پر آیت نمبر سکسٹی ہم دیکھتے ہیں اے وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور کس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے سرسر زباغات اگائے یہ تمہارے مقدور نہ تھے کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک چکے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آئے 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 ہم آلہ کوئی اور رب ہے نہیں آیت نمبر سکسٹی ون آیا وہ کون ہے کہ جس نے کھرار گاب بنائی زمین کو اور اس کے بیچ میں نہرے جاری کی اور اس کے لئے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے بیچ اوڈ بنایا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ انہیں اکثر جانتے نہیں وہ کون ہے جو بے خرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتے ہیں اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتے ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم بہت کم غور کرتے ہو آیت نمبر سکسٹی ٹو انڈرلائن کریے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کون ہے جو بے قرار مطرح مطلب آپ اتنی تکلیف میں ہیں اتنی پریشانی میں اور جب یکشف آپ تکلیف میں ہیں سو میں ہیں اور اللہ تعالی نے خلیفہ بنایا فیلرد آپ کو زمین میں آئلہ ما اللہ کوئی اور اللہ ہے کوئی اور معبود ہے خلیلم ما تذکرون کتنا کم تم غور کرتے ہو وہ کون ہے جو جنگل اور دریا کے اندھیرے میں تم کو راستہ بتاتا ہے اور کون ہواوں کو اپنی رحمت سے آگے کچھ خبری بنا کر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ ان کے شرک سے بالاتر ہے پھر یہاں پر بار بار وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی فرمارے آئلہ ما اللہ کال اللہ اما یشرکون وہ کون ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا ہے اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رسک دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو برحانکم ان کون تم صادقین تو اگر یہ سچے ہے تو اللہ تعالی فرمارے گے پھر تم اپنی دلیل پیش کرو تم کیا کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو نہیں تو یہاں پر اللہ تعالی بار بار بورو فکر کرنے کی بات کرنے اور جب ہم آیت نمبر سکسٹی ٹو میں دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں مترہ اور وہ اتنا زیادہ مطلب ایسی ڈیسپریشن سیچویشن میں ہے کہ وہ چاہتا کھڑے بیٹھے وہ چاہتا کہ اللہ تعالی میری بات سن لے تو ازا دعاہو یکشی فسو تو کون اللہ تعالی ہی تو دور کر رہے نا آئیلا ہی مالا کوئی اور ہے قلی لم ماتا زکرون تو یہاں پر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس میں جو بھی سن ہیں اور اس میں چیزیں کیا ہیں جب مسلمان دعا کرتا ہے اس کے اوپر کوئی سن گناہ نہ کرے اور رشتوں کو نہ توڑے اور کیا ہے ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ سیف کرتے تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس مطلب رشتے نے توڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کریں گے تین چیزیں کریں گے اگر یہ دو چیزیں آپ کریں گے ایک تو دعا ایکسپٹ ہو جائیں گے یا آخرت کے لئے سیف ہو جائیں گی یا آپ کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جائیں گی لیکن جو بھی ہے اگر جو بھی گناہ ہو رہا یا رشتے یہ توڑنا نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے اٹھے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور پھر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر سکسٹی تری میں کون ہیں جو اندھیرے سے اجالہ اور اللہ تعالیٰ بارش بھیج رہے ہیں یہ سب اللہ کا کمال ہے اور کوئی الہ ہے اس کے علاوہ نہیں پھر آیت نمبر ہم سکسٹی فور میں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک بار بنائے کیا وہ ریپیٹ نہیں کر سکتے بلکہ ریپیٹ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی تو رزق دینے والے ہیں آیت نمبر سکسٹی فائیگ میں دیکھیں آپ کہہ دیئے آسمان اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا ہے اللہ کے سوائے اور یہ لوگ تو یہی بات نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے تو یہاں پر تو یہ زمین اور آسمان کا اللہ بنانے والا ہے تو یہ جو لوگ سوچتے کہ جو اللہ تعالیٰ بنائے اور جو ہم سب کو معلوم ہے کہ آسمان اور زمین اور جو بھی غیب کی بات ہے نہیں جانتا اللہ کے سوائے صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں غیب کی بات اور کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ ہم کو کب اٹھانے والے ہم کب واپس جانے والے اور ہم سب کو جانا ہے کب ہم واپس آئیں اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم کے بس کچھ کا ہے بلکہ وہ تو اس سے شک ہی میں ہے بلکہ وہ تو اس سے اندھی ہی ہے تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بل درا کا علم ہم فی الاخرہ مطلب یہ ہے کہ کتنے بھی چیزیں ڈسکور کر لو کچھ بھی کر لو لیکن ان کو آخرت کے بارے میں یقین ہے بل ہم فی شک منہ کس کے بارے میں شک ہے آخرت کے بارے میں کیونکہ وہ لوگا آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے بلائنڈ ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر خبروں سے نکالے جائیں گے مطلب ان کا یہ یہ بلیوی نہیں کر سکتے تھے کہ اچھا ہم سو مر کے مٹی ہو گئے کیا پھر سے واپس اٹھائے جائیں گے کیوں نہیں لقد وہ ایدنا حازنہ نور پھر یہاں پر فرماتے یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے ہی سے ہوتا چلا آیا ہے یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا جب آپ زمین میں چلیں گے جب ٹراول کریں گے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوا جو پہلے کے نیشنز تھے نا کس طرح ڈسٹروائیو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان کے حال پر آپ غم نہ کیا کریں اور نہ ان کی چالوں سے تنگ دل ہوا کریں مطلب اب یہ جو لوگ کونسپیریسی کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو آپ کو تسلی بھی جاری کہ نہیں آپ غم مت کرو پہلے بھی لوگ ایسا کر چکے ابھی بھی کریں کوئی بات نہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے جس عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تو تمہارے نزدیک آ پہنچا ہے تو ان لوگ جو عذاب کی جلدی کر رہے تھے تو کہہ رہے کہ اللہ ذی تستانجیلون وہ آ پہنچا ہے اور آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اکثر رہم لا یشکرون مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو شکر نہیں کرتے تھانکفل نہیں ہیں پھر فرماتے وَاِنَّا رَبَّكَ لَا یَا لَمُونَ اور آپ کا رب تو خوب جانتا ہے وہ ساری باتیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور کیا بتا رہے ہیں اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جو لوہ محفوظ میں نہ ہو تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہے بحفوظ ہے اس کے بعد بے شک یہ قرآن اکثر وہ باتیں بنی اسرائیل کی ظاہر کرتی ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اب یہاں پر جو بنی اسرائیل جو بھی اختلاف کرتے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہاں پر آیت نمبر سیونٹی سیون میں دیکھئے اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لئے ہدایت اور باعث رحمت ہے وَإِنَّهَا لَخُدَوْ وَرَحْمَتٌ لِلْمُومِنِ تو یہ مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے بلا شبہ آپ کا رت خیامت کے روز ان میں اپنی حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست اور علم والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو خدا پر بھروسہ رکھو تم تو سریح حق پر ہو بلا شبہ آپ موتوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ دہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل دیں یہاں پر آپ دیکھیں کتنی ڈرنے والی بات ہے آیت نمبر ایتی اِنَّا قَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ مطلب جو پرسن مر چکا اور جب ان سے بات کرے تو کیا ان کو کوئی اثر ہوتا نہیں تو یہاں پر فیزیکلی کیا ہے وہ دنیا میں زندہ ہے لیکن زندہ رہتے ہوئے بھی وہ سونچ سمجھ نہیں سکتا اس کا دل مردہ ہے تو اس کی بات ہو رہی کہ ان کا دل مردہ ہے تو ان سے کچھ بھی کہو کچھ بھی بات سمجھاؤ وہ لوگ نہیں سمجھنے والے ہیں یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اچھا دل زندہ کیسا ہوتا جب اللہ کے ذکر سے تو وہ ذکر ہی نہیں کریں گے تو دل مردہ ہو جائے گا اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں آپ تو صرف ان ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار بھی ہو اور جب خیامت کیا وعدہ ان پر پورا ہونے لگا ہوگا تو ہم ان کے لئے زمین سے جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک جماعت ان لوگوں میں سے جماع کریں گے تو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کی جماعت باندھی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ نہیں کیا تھا یہ تم کیا کرتے تھے آیت نمبر 84 میں آپ دیکھئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ یہ کس طرح سے اب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا پھر وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے اب آپ دیکھئے کہ اتنا زیادہ ان لوگ ظلم کرے کہ وہ بات بھی نہیں کر سک رہے ہیں تو کتنی یہاں پر ڈرنے والی بات ہے کہ جب کوئی چیز وہ بات بھی نہیں کر سک رہے ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ لوگ اس میں آرام کرے اور دن بنایا کہ اس میں دیکھیں بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے نشانیا ہیں اب یہاں جب آپ رات میں سوتے اور جب صبح ہوتے تو ایک آپ کے اندر الگی کیفیت رہتی تو رات کیا ہے سکون کے لیے اور دن کیا بلکل کلیر آپ رات میں کتنا بھی آپ پریشان ہو جب آپ سو کے اٹھتے سارے چیزیں قتم ہو جاتے اور پھر ایک انسان ایک اچھی فیلنگ آیت نمبر ایتی سیون میں دیکھیں اور جس روز سور پھوکا جائے گا تو جو آسمان اور زمین میں سب گھبرا جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس آجز ہو کر چلے آئیں گے تو یہاں پر سب لوگ ڈر جائیں گے اور اس میں ایسا بتا رہے اللہ کہ جب سور پھوکا جائے گا تو کس طرح انسان پریشان ہو جائے اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جانے جمع ہوئے ہے حالانکہ اس روز بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے اللہ کی کاری گری ہے جس نے ہر چیز بڑی مضبوطی سے بنایا ہے بلا شبہ وہ تمہارے سارے آمال کے خوب واقف ہے تو یہاں پر اللہ تعالی بتا رہے کہ جبال مطلب ماؤنٹین تو فرم دکھ رہے لیکن اس دن ایسا ہوں گا کہ جیسے کلاوڈ کسا موف ہوتے اس طرح سے موف ہو جائیں گے اور پھر جو نیسی لے کر آئے گا تو اس سے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ لوگ اس روز گھبراہت سے آمن میں ہوں گے اور برائی لے کر آئے گا تو وہ لوگ اندھے مو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تم کو انہی آمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے آپ کہہ دیں کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کیا کروں جس نے اس کو خابل احترام بنایا ہے اور تمام چیزیں اسی کی ہے مجھے یہی حکم ہے کہ میں فرما بردار رہوں اور یہ قرآن پڑھتے رہو تو جو سیدھی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فیدے کے لئے کرے گا اور جو گمرا رہے گا تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہے وہ تم کو انخریب اپنی نشانیا دکھائے گا تو تم آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے آیت نمبر 93 یہاں پر سورت ختم ہوتی ہے سورت النمل تو سورت النمل یہاں پر ختم ہو رہی ہے پھر یہاں پر اس کے بعد سورت الخصص شروع ہوگی انشاءاللہ تو سورت نمبر آیت نمبر 93 وَقُلِ الحمد للہ سیور ایات فَيَتَعْرِيفُونَهَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ امَّا تَعْمَلُونَ جزاق اللہ